اگر ہمارے علماء کرام جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ کے خود علماء کو چیلنگ کرتا ہے اس لئے ہمارے علماء وہاں پہ جاتے ہیں اس کا جواب دینے کے لئے اور پھر جب جاتا ہے تو دھیدڑ جو ہے وہ اپنی بل میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر گھر سے باہر نہیں نکلتا تو ہمارے اسازہ جو ہیں وہ علماء جو ہیں وہ اس لئے جاتے ہیں صرف مسئلہ عظمت صحابہ کا ہے اگر صحابہ کے خلاف یہ بندہ بخواس کرنا بند کر دے تو ہم اس کے پاس ہم نے کیا جا کے کرنا ہے اور یہ ایسا غصاق ہے ہم تو اس کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تو ہم اس سے بات کیسے کریں گے مارا دل اس کو دیکھنے کو نہیں کرتا یہ تو بہت بڑا جاہل بندہ ہے تو صرف ہم جو وہاں پہ جاتے ہیں تو صرف عظمت صحابہ کی وجہ سے جاتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جاتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے جو یہ بخواسیات کرتا ہے اس کا دفاع کرنے کے لئے جاتے ہیں اور جو ہمارا فریضہ ہے اور یہ فریضہ جو ہے وہ ہم ہر محال پر اس کی چوکی داری اور پہرے داری دیتے رہیں گے انشاءاللہ ہم ہاتھ جاہل کو جو نسٹ و نبود کر کریں